ہندوستان میں ایک کرنل اور اس کی بیوی نے ایک دعوت رکھی دعوت میں بہت سارے مہمان آئے تھے آرمی آفیسرز اور گورنمنٹ کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی آئیں تھی وہاں ایک امریکن نیچرلسٹ بھی تھا وہ سب کرنل کے ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے وہ ڈائننگ روم بہت بڑا سا تھا وہاں کا فرش سنگے مرمر کا تھا اور بہت بڑا شیشے کا دروازہ تھا جو کہ ان کے برامدے میں کھلتا تھا وہاں بیٹھے لوگوں میں ایک بحث چھڑ گئی جس میں ایک لڑکی نے کہا کہ آج کل کے لڑکیاں ان لڑکیوں سے بہت آگے آگئے ہیں جو کہ ایک چوہے کو دیکھ کر چلانے لگتی تھی اور ایک چیر پہ چڑ جاتی تھی لیکن کرنل نے اس بات کو نکار دیا اور کہا کہ ایک لڑکی کا ہمیشہ سے یہی ایکسپریشن رہا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کو بس چلنا نہیں آتا ہے لیکن ایک آدمی اپنے نفس پہ بہت آسانی سے کابو پا لیتا ہے وہ امریکن ان کی بحث میں بلکل دلچسپی نہیں لے رہا تھا اس کی نظر کرنل کی وائف پہ پڑی جس کے چہرے پہ ایک سٹرینج سا ایکسپریشن تھا وہ سیدھے دیکھے جا رہی تھی اس نے اپنے پیچھے کھڑے ایک لڑکے کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا پتہ نہیں اس نے ایسا کیا کہا کہ اس لڑکے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ اس کمرے سے جلدی جلدی چلا گیا کوئی بھی اس عورت کے ایکسپریشن پہ دھیان نہیں دے رہا تھا سوائے اس امریکن کے وہ لڑکا آیا اس کے ہاتھ میں ایک کٹوری تھی جس میں دودھ تھا اس لڑکے نے اس کٹوری کو برامدے میں رکھ دیا امریکن کو یاد آیا کہ ہندوستان میں دودھ کے کٹوری کا بس ایک ہی مطلب ہے اسے اس بات کے احساس ہوا کہ ضرور اس ڈائننگ روم میں ایک کوبرا ہے اس نے دیکھا کہ کمرے کا ہر کونہ خالی ہے اسے احساس ہوا کہ وہ کوبرا اور کہیں نہیں اس ٹیبل کے نیچے ہے اس نے سوچا کہ وہ پیچھے ہو جائے اور سب کو بتا دے کہ ٹیبل کے نیچے کوبرا ہے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ کوبرا وہاں سے رینگنے لگے اور کسی کو ڈس لے اس نے جلدی جلدی بولنا شروع کیا اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ لوگوں کا اپنے اوپر کتنا کنٹرول ہے میں تین سو تک گنتی کروں گا جس کا مطلب ہے یہ پانچ منٹ ہوئے ان پانچ منٹ میں آپ کو اپنے باڈی کی ایک بھی مسئل نہیں ہلانی ہے اور نہیں ہلنا ہے بلکل سیدھے بیٹھے رہنا ہے اور جیتنے والے کو پچاس روپے بھی ملیں گے کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں یہ سن کر اس ٹیبل پہ بیٹھے بیس لوگ بلکل کسی پتھر کی طرح سیدھے ہو گئے جتنی دیر تک وہ گنتی کر رہا تھا بہتنی دیر تک وہ لوگ بلکل سیدھے تھے دو سو اسی اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ وہ کوبرا رینگتے ہوئے دروازے کے باہر برامدے میں اس دودھ کے کٹورے کے پاس جا رہا ہے جیسے ہی کوبرا برامدے میں پہنچا اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا وہاں بیٹھے ایک آدمی نے کہا کرنل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے ایک آدمی نے اس بات کا ایک اچھا اگزامپل دیا کہ وہ اپنے نفس پہ کتنے اچھے سے قابو رکھ سکتا ہے اس بات پہ امریکن نے کہا ایک منٹ اور وہ میسیس وینز کی طرف مڑ گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہاں اس روم میں ایک کوبرا ہے میسیس وینز دیرے سے مسکرائیں اور انہوں نے کہا کیونکہ اتنے دیر سے وہ میرے ہی پیر پر رینگ رہا تھا موسیقی موسیقی